اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں فرحان یوسف اور آپ تمام سٹوڈنٹس کو ایم ڈی کیٹ کے اندر کیمسٹری پڑھاؤں گا اور اپنی کلاس میں آپ تمام کتاب سٹوڈنٹس کو موسٹ ویلکم کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر آج کے دن سے اپنے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور میں نے آپ کو جیسے اپنے انٹرڈکشن میں بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے کوشش کروں گا کہ جتنی سہل سے سہل یعنی سہل کا ان لوگ کیا ہوتا ہے آسان ٹھیک ہے اتنا آسان ہو سکے کیمسٹری ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کو کر کے دون ٹھیک ہے اور کس طریقے سے کے ٹریکس اینڈ ویچ شارٹ کٹس ٹھیک ہے یعنی ہم کیا کریں گے ایک بہت بڑھے جو مارا کہ کسی ٹاپک ہے اس کو سمرائز کر دیں گے ٹھیک ہے ان دا فرم آف ٹیبل ٹھیک ہے اور اس طریقے سے کچھ سکیچز کی فرم کے اندر ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو پورا ٹاپک پڑھنے کے بجائے مین کونسیپ وہیں سے ہی سمجھ آ جائے اور اس سے ریلیونٹ کوئی بھی کسٹن آپ کے سامنے آئے آپ اس کے پرخجے سے اڑا دیں ٹھیک ہے جلدی سے اپنا لیکچر آغاز کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے سیشن کا آغاز کیا ہوگا سر احمد ٹھیک ہے بہت اچھی کلاس بھی ہوگی کیونکہ وہ بہت کمال کا پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس وقت جو ہے آپ لوگوں کی سکرین پر جو چیز ڈسپلے ہوگی جو وہ اب دیکھیں گے کہ میں نے جو ہے سٹارٹ جو کرنا ہے ہم نے یہ بات جاننی ہے کہ جو ہے ہم جب کیمسٹری کی بات کریں گے سو کیمسٹری جو ہے ٹھیک ہے اس میں وہ ٹاپکس ہی جو یو ایچ ایس کے ریکمینڈڈ ٹاپکس ہیں جو یو ایچ ایس نے ہمیں پروائیٹ کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو فولو کریں گے اور یو ایچ ایس کے جو ہے جو ہمارے پاس پہلا ٹاپک ہمارے سامنے آتا ہے ٹھیک ہے وہ بیسیکی طاپ پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے جو پہلا ٹاپک ہے وہ ریلیٹیو آئیسو ٹوپ مذہب ریلیٹیو اٹومک میس کا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو سمجھانے کے لیے انڈرسٹین کروانے کے لیے ٹھیک ہے میں نے کیا کیا ہے ایک چھوٹا سا جو ہے آپ کے لیے کمپیریزن ٹیبل جو ہے مینشن کر دیا آپ کی سکین ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جس کے تھو آپ لوگ کیا کر سکیں گے کمپیریزن کر سکیں گے بیٹوین دا میس نمبر اینڈ ریلیٹیو اٹومک میس ٹھیک ہے ریلیٹیو اٹومک میس اور میس نمبر کے درمیان آپ ریلیشن دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بریف بھی کر دوں گا اس حوائے سے آپ لوگ کو جو ہے گائیڈ بھی کر دوں گا اور کچھ پوائنٹس جو ہیں یہاں پر سمعائز بھی کر دوں گا ٹھیک ہے اب دیکھو اگر ہم بات کرتے ہیں بھی کسی ریلیٹیو اٹومک میس کی تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریلیٹیو اٹومک میس ہے یہ ہے کیا ہم کہتے ہیں کسی بھی ایٹم کے میس کو نکالنے کے لیے ہم کرتے کیا کہ اس ایٹم کو ہم کمپیر کرواتے ہیں اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے جو میس ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جو ہم نکالتے ہیں اس کو ہم ریلیٹیو اٹومک میس کا نام دیتے ہیں یہ ریلیٹیو اٹومک میس کہلاتا ہے اگر ہم ریلیٹیو اٹومک میس کی بات کرتے ہیں تو یعنی کاربن ٹویل کے ساتھ ہم کمپیر کرتے ہیں اب کسیشن یہاں پر ریز ہوتا ہے کہ وائی وائی وی آلویز اپنے ہمیں کمپیر دا میس اوپ این ایلیمنٹ ویڈ کاربن ٹویل ٹھیک ہے اس کی ریزن کیا ہے کیوں ہم جو ہے کاربن ٹویل کے ساتھ ہی کمپیر کرتے ہیں میس اوپ ڈی ایٹم ایلیمنٹ کو ٹھیک ہے تو ریزن یہ ہے کہ دیکھو اگر ہم کاربن ٹویل کی بات کریں تو کاربن ٹویل جو ہے سمہا ایک سٹیبل ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے ایک موسٹ سٹیبل ایلیمنٹ ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں بتا رکھنی ہے کہ وہ ایلیمنٹ سٹیبل ہوتے ہی ٹھیک ہے سٹیبلٹی ایلیمنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے کس کے اوپر سبتری اوف troonton to neutron ریشو اور DB client کی جہاں تک بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ remarkableively جو ہے اس کے لئے یہ ریشو ہے proton to neutron ریشو ہے یہ 6 by 6 یعنی یہ 1 ہے تو جب بھی یہ جس بھی dement کے لئے ریشو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آئے گی proton to neutron ریشو جو ہے ہمارے پاس جب بھی کیا ہوگی یہ 1 ہوگی unity ہوگی ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے جو ایٹمز ہوتے ہیں دے آر سٹیبل یہ آئیسوٹوپز وہ کیا ہوتے ہیں سٹیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایلیمنٹس کا میس پائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایلیمنٹس کو ڈریکٹی توپ پہ یعنی ان کی میس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس کو کمپیر کرتے ہیں کاربن پیل سے ہم کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا نیکس اگر ہم دیکھیں چ پہ ہمارے پاس 구y ہم بات کر رہے ہیں اس کی žeکز cổ میں نے آپ کو پروائیڈ کی ہے کلورین ہے اس کے مدفوق رہے ہوں کہتے ہیں کہ کلورین کا جو ریلیٹیو اٹومک مس ہے 35.5 ہے 35.5 جو ہے اس کا ریلیٹیو اٹومک مس ہوگا اگر ہم بات کرتے ہیں کس چیز کی بھی ریلیٹیو اٹومک مس کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو ریلیٹیو اٹومک مس ہے یہ کیا ہے یہ برسی طرح پر ایوریج اٹومک مس ہے وغیتہ ہوگی یعنی کہ جو کیا ہوگی جو کہ کسی ایک سپیسیفک آئیسوٹوپ کی اس پر ڈپین کر رہی ہوگی باقی جو کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کس چیز سے کس سائن کی سیمبل سے جو ہے لیٹیو اٹومک میس کو شو کیا جاتا ہے تو وہ اے آر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم میس نمبر کی بات کر لیں سو میس نمبر کی آئیٹی اس کو ہم کہتے ہیں میس نمبر جس میں ہم ایکزامپل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کے ابھی کاربن پول جو ہے اس کا میس نمبر ٹویل بھی ہوتا ہے باقی یہ جو ہمارے پاس ٹرم ہے میس نمبر یہ اگزیکٹلی ہم آئیسوٹوپ کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ریلیٹیو اٹومک میس ہے وہ ایلیمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں میس نمبر اگزیکٹلی ایک سنگل آئیسوٹوپ کے لیے جو ہے اسے استعمال کریں گے اس کا مطلب سمبری طور پر کیا ہوتا ہے جیسے کاربن ہے اس کے تین آئیسوٹوپ پاسیبل ہیں 12, 13, 14 12, 13, 14 ٹھیک ہے ان کا ایوریج ریلیٹیو اٹومک میس کہلائے گا یہ ریلیٹیو اٹومک میس ہے جو جس کو ہم از اگل ایلیمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں انڈویشویل آئیسوٹوپ کا میس اسے 12 ہے 13 ہے 14 ہے ٹھیک ہے یہ بیسی طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ میس نمبر ہوتا ہے یہ پروٹون اور نیوٹرون کے سم سے ہم نکال رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی لیٹیو اٹومک میس کہتے ہیں میس نمبر ہے ٹھیک ہے یہ آئیسوٹوپ سے جیسے نے آپ سے کہا کہ یہ آئیسوٹوپ کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں ڈونیٹ کس طرح سے کرتے ہیں کس طرح کیسے اس کو جو ہے ڈیزگنیٹ کرتے ہیں سو وہ کپیٹل اے ہے جس کے لیے جس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو شو کرتے ہیں اے کپیٹل اے کے ساتھ ہم اٹومک میس ایسوٹوپ اینی ایلیمنٹ جو ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیٹیو اٹومکی ابنڈنس کی ہم نے بات کی تو یہ اس کا مطلب سمپی طاپک کیا ہوتا ہے لیٹیو ابنڈنس کی آئیسوٹوپ کیا ہے کہ ہم کہیں گے کہ اسی سپیسیفک آئیسوٹوپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں جسے میں ایکزامپل پروائیڈ کی بھی ہے ہے کہ کلورین ہے ٹھیک ہے دو اس کے آئیسوٹوپ ہیں کلورین تھرٹی پاک ہے تھرٹی سیون ہے سو انڈویزو آئیسوٹوپ کی ایس کمپیر ٹو دا آدھر وان ٹھیک ہے جو ایگزسٹنس ہے ٹھیک ہے پرسنٹیج میں ایگزسٹنس اس کو ہم ریلیٹیو ابنڈنس کا نام دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسی تو آپ پہ کیا کہلاتا ہے بھی یہ ریلیٹیو ابنڈنس ہے وہ کہلائے گا ٹھیک ہے اس حوالے سے کوئی کوئی اگر آپ کا ہو تو آپ مجھ سے کوئی آگے چلیں گے سر آپ نے سلائیڈ دی ہے how we can note it میرے جتنے بھی نوٹس آپ لوگوں کے سامنے آپ کی سکرین پر شیئر کروں گا سارے میرے پر مل جائیں گے آپ کتن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں گا جو کچھ بھی ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو میں کیا کروں گا آپ لوگوں کو نوٹس کی فارم کے اندر اپنی پروفائل کے پر اپلوڈ کرتے میں پروائیڈ کر دوں گا اور آپ مل جائے گا ٹھیک ہے بھئی اچھا اب ہم چھوٹی سا اندرسین کرنے کے لئے چھوٹی سیک سائز بھی کر لیتے ہم چھوٹی سیک سائز کے حوال سے بھی دیسکشن کر لیتے ہیں کہ ہم یہ بات جانتے ہیں جب بات کرتے تو کہتے کسی بھی ایٹم کے میس کو جس یونٹ پہ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بیسی طور پہ ہمارے پاس کیا ہے وہ amu ہے atomic mess unit ہے ہم یعنی amu کے اندر کسی بھی atom کے میس کو ہم mention کرتے ہیں ٹھیک ہے اور amu کتنے کے اقوال ہوتا ہے let's suppose ہمارے پاس ایک option ہے 1.6 into 10 raise power minus 27 kg b option ہمارے پاس ہے 1.78 into 10 raise power minus 25 kg ٹھیک c option ہمارے پاس 1.78 into 10 raise power minus 27 kg ٹھیک ہے d option ہمارے پاس 1.6 into 10 raise power minus 25 kg ٹھیک ہے جی so ہم کہتے ہیں کہ ہم جب بھی relative atomic mass کی بات کریں گے so relative atomic mass جو ہے ٹھیک ہے اس کو ہم جب show کرتے ہیں mention کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ unit استعمال کرتے ہیں اس کے لیے atomic mass unit ہوتا ہے ٹھیک ہے relative atomic mass کو شو کرنے کے لئے چونکہ atomic mass unit کا استعمال کریں تو میں conversion کا پتہ ہونا چاہیے کہ 1 am u kg میں کتنے کے اقبل ہوگی ٹھیک ہے so اس کا right option کیا بنتا ہے جب تک آپ اس کا answer ڈھوڑیں گے میں آپ question پوچھ رہے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک میں میں نے آپ کو بتایا کہ comparison تھا relative atomic mass with mass number relative atomic mass कहتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ mass ہے کسی element کا جو کہ ہم نکالتے ہیں کسی atom mass relate with carbon 12 ڈھیک carbon 12 is the most stable one کیون کیونکہ proton neutron ratio is equal to 1 ہوتی ہے اس لئے ہم comparison کر رہے ہوتے ہیں باقی atomic mass کو دوبارہ سے explain کر دیں so average atomic mass کیا ہوتا ہے ابھی ہم نے اس کو پڑھنا بھی ہے آگی جاتے ہوئے چونکہ ہم اس وقت mass پڑھیں گے اس کے بعد average atomic mass کی تمام کتام جو mess ہیں ٹھیک ہے ان کو collectively add total 100 سے divide کر تو ہمارے پاس آگی نوٹ نہیں کرنا آپ لوگوں نے تمام notes پروفائل کے اپنی اپلوڈ کر دوں گا وہاں سے آپ لوگ download کر لیں گے لیٹی atomic mass جو ہے جو ریلیٹ کرتے ہے اس کے تحت ہم دیکھتے کہ کوئی ایک element کتنا lighter ہے کتنا heavier ہے اور carbon felt سے کیوں کرتے ریزن یہ تھی کہ carbon most stable ہوتا ہے اور stable کیوں ہوتا ہے کہ proton اور neutron کی duration ہے وہ equal to one ہوتی ہوتی ہے جی تو آپ سب نے جو ہے ان تمام اچھا جی یہاں تک آپ نے آنسر سب نہیں کر دی آمس بلکل ٹھیک کی ہے ایک option ہے اس کی right option بنتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے right option بنے گی ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ہے سم ہم کہتے ہیں کہ یہ option ہے اس کی right بنے گی ایک اور question میں آپ لوگوں سے پوچھا چاہوں گا اسی حوالے سے ہم آگے move کریں گے ہم تھوڑا سا بات کریں گے کس حوالے سے بھی isotopes کے unstable ٹھیک ان میں سے کون سا unstable ہے مجھ آپ کو بتائیں stability always depends upon proton to neutron ratio ٹھیک ہے اس پر depend کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس base پر ہم کہتے ہیں کہ ایسی جو ہے ایٹم کی stability ہم define کریں ای option میرے پاس ہے اگر write کر لیں let's suppose carbon چلیں اس تھا کر لیتے ہیں کھوئی اور option write کرتے ہیں ٹھیک ہے for example ای option میرے پاس ہے وہ ہے جی helium ٹھیک ہے helium کی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی بی option میرے پاس ہے let's suppose آپ nitrogen کی بات کہتے ہیں اس کو بھی discuss کر لیتے ہیں nitrogen ٹھیک ہے c option میرے پاس ہے let's suppose ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آئے گی chlorine ٹھیک chlorine کی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے d option میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا ہوگی d option let's suppose carbon 14 ہے ٹھیک ہے ان میں سے ہمارے پاس unstable ہوتا ہے اور reason کس base پر آپ decide کرتے ہیں کہ element stable ہے یا unstable ہے یہ depend کرتا ہے proton to neutron ratio کے اوپر proton to neutron ratio same ہے یا different ہے ٹھیک ہے اس میں option بنتی ہے clear کٹ وہ کون سی ہے اس جو right option بنتی ہے وہ d ہمارے پاس right option بنتی ہے d q اس لیے کہ carbon third isotope ہے third isotope ہوتا ہے carbon most stable ہوتا ہے 13 اس سے less اور 14 سب سے less stable بھی ہے reason کیا ہے اگر آپ carbon کی بات کرتے ہو اس کا atomic number six ہوتا ہے اس پہ number of proton آپ کے پاس six ہی رہتے number of neutron جو ہیں بیسی topic بن جاتے ہیں وہ eight ٹھیک ہے جنگے یہاں پر ریشو exactly one نہیں آئے گی اس لئے ہم کہتے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ unstable ہمارے پاس element یا isotope کہہ ہو گیا اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں neutron to proton ratio کی بیس پر کون element stable ہوگا اور کون element stable نہیں ہوگا یہ ہمارے پاس پہلا topic تھا جس میں relative atomic mass کی بات کرتے ہیں اور relative atomic mass کو consider کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں comparison करتے him with mass number comparison table अपनی screen पर show بھی کیا تھا ٹھیک ہے اس طریقے سے آگے move کریں گے اور میں آپ لوگوں کو next point دکھاؤ گا ہمارے آئیسوٹوپ کی بات کرتے آئیسوٹوپ ہمارے پاس screen comparison table mention میں کیا similarities disminilarities کے حوالے سے آئیسوٹوپ کی جہاں تک بات ہے دیکھو ہم آئیسوٹوپ کی بات کرتے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی element ہے اس میں مجھو different items ہیں ان کے atomic number اگر ہمارے پاس same ہوں atomic mass vary کریں ٹھیک ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیسوٹوپ کہلاتا ہے اور اس فیلم کو introduce کس نے کروایا تھا وہ صورتی سائنٹیس ہیں جنہوں نے introduce کروایا تھا ٹھیک ہے جی ہائیڈروجن سٹیبل ہوگا دیکھو میں آگر آتا ہائیڈروجن کی بات کرتے ہائیڈروجن کے حوال سے ہم کہتے ہیں کہ اس پروٹان ٹو نیوٹران ریشو ہے اس طرح سے نیوٹران تو ہوتا نہیں ہے ہائیڈروجن کی جہاں تک بات ہے تو اس کے بھی تین آئیسوٹوپ ہوتی ہیں جس میں دیوٹریم جو ہے اس کی پروٹان ٹو نیوٹران ریشو ہوتی ہے لیکن پھر بھی موسٹ ابنڈن ایگزسٹنس ہائیڈروجن کی پروٹین کی فارم کے اندر ہوتی ہے لیکن آپ ہی بات جانتے ہیں کہ ہمیشہ ڈائی ایٹومک فارم کے اندر ہم کہتے ہیں ایج ٹو فارم ہوتا ہے آئیسوٹوپ میں آپ سے بات کیا رہا تھا آئیسوٹوپ کیا اور اس کے سیلیریٹی اور سیلیریٹی کی ہم کمپیریزن کرنے لگے ہیں ایک ہی ایٹوم ہے جو ہم کہتے ہیں جن کا آٹومک نمبر سیم ہوگا ان آئیسوٹوپ کہتے ہیں اور آئیسوٹوپ کہتے ہیں جس کو فرس ٹائم جنہوں نے دسکور کیا تھا جنہوں نے بتایا تھا جنہوں نے بتایا تھا اگر ہم اس ہمارے سے بات کریں تو کیا ہمارے پاس سیلیریٹی اور سیلیریٹی پوائنٹ مینشن کی اوی سیلیریٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیسوٹوپ ہوتے ہیں ان میں نمبر آف پروٹون سیم ہوتے ہیں میں آپ کو اگزامپل بھی پروائیٹ کی تھی جیسے کابن کی اگزامپل لی تھی میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں ہم ہائیروجن کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہائیروجن 1 1 ہائیروجن 1 2 ہائیروجن 1 3 ٹھیک ان تمام کا آپ کہہ رہے کہ اٹومک نمبر سیم ہوتا ہے اٹومک ہمارے پاس سیم ہمارے پاس ہم جانتے ہیں اٹومک نمبر کیا ہوتا ہے اٹومک نمبر کا مطلب ہوتا ہے نمبر اف پروٹون پیزن ان دا نیوکلیس اور نمبر اف الیکٹرون پیزن ان دا شل ٹھیک ہے ہمارے پاس سیم ہی ٹھیک اس طرح سے ہم بات سیم ہوتی ریزن کیا ہے جب ان مبر اف الیکٹرون اگر آپ دیکھتے ہوں گے ٹھیک تو الیکٹرون بھی سیم ہوگی چونکہ ہم جانتے ہیں جتنے بھی الیکٹرون پاسی بھی کسی پڑے ہوتے ہیں ٹھیک اُن کو ہم کھر رہے ہوتے سب شل اندر ارینج کھر رہے بھی سیم ہوں گی پوزیشن اندہ پیرودکیبل بھی ان کی ہوتی ہے سیم ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پروٹیوم کو اگر رکھیں گے ٹھیک دیس جہاں تک بات ہے تو نیوٹران مہتے ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہے ہاف لائیف ہوتی مطلب طور پر کیا ہوتا ہے وہ ٹائم باقی فیزیکل پروپرٹیز وہ چونکہ ڈپین کرتی ہیں کہ اس چیز کے اوپر فیزیکل پروپرٹیز always depends اپن اٹومک میس چونکہ اٹومک میس ویری کر رہا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ فیزیکل پروپرٹیز ان کی کیا کریں گی ویری کریں فیزیکل پروپرٹیز میں ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سو اب میں آپ لوگوں کے جو کوئسٹن دوں گا آپ مجھ سے کوئسٹن پوچھیں گے آپ کوئسٹن دوں گا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے سو کوئسٹن بتائیں جلدی سے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے سامنے دو کمپیرزن ٹیبل بتائیں ابھی تک ٹھیک ہے فرس ون میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ریلیٹیو اٹومک میس اور جو میس نمبر ہوتا ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہو سکتا ہے اور دوسرا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آئیسو ٹھوپ ہوتے کیا ہیں ان میں سیبلیٹیز کیا ہیں جلدی سے بتائیں کسٹن ٹھیک ہے کیا ایکسپلین کرنا ہے آپ کو جلدی سے بتا دیں تا کہ چل سکیں پھر میں آپ کے لئے ایک question لاؤں گا پھر ہم آگے چلیں گے اپشن اس کے لئے نہیں کیونکہ ان کے پروٹون اور نیوٹرون سیم ہیں بلکل نشوہ آپ نے بلکل یہ ٹھیک کہا ویلنسی اور الیکٹرون کانفرگیشن سیم ہے دیکھو میں مطلب مطلب سیم پر کیا ہوتا ہے ویلنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک وقت میں کتنے نمبر آف پاسیبل باند 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 کلی ہوتا آنک کلی کسی ایک آنک کمپاونڈ میں کتنے لیکٹرون لوس کرے گا کتنے لیکٹرون گین کرے گا یہ اس کی ویلنسی ہوتی ہے جلدی سے بھی آپ مجھ سے question کرنا ہے مرکی کون سے options ہیں آپ کہ آپ لوگوں کے لیے بہت سی discussion کر دی اب سر فر سی similarity اور dissimilar جو ہے ان کو فر بھی elaborate کریں گے ریٹی اٹومک میس ورس میس نمبر پلیز ایکس لین اگین تلا بھو کہتے ہیں پھر سی explain کریں چلو ٹھیک ابھی ہم کر لیتے ہیں ہاف لائف explain کرتے ہیں ہاف لائف کا مطلب کیا ہوتا ہے the time taken by the rectants to convert half of the product it is called as half life اس کو ہاف لائف کہتے ہیں جیس for example ہم uranium کی بات کرتے ہیں uranium 235 یہ radio active element ہے 1 kg 1 kg initial طور پہ تھا جب radio active ہے elimination کی تو decay کرے گا تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کی half kg مقدار رہ جائے 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 لائف کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں بتا دی ہے سر پھر کوئی فرق تو نہیں ہے دوروں میں سب کاربن کا mass number 12 ہے اور relative mass number 12 ہے ٹھیک تو پھر فرق تو نہیں ہے اگر آپ example دیکھ لیں اگر آپ relative atomic mass بھی کہتے ہیں 35.5 ہوتا ہے اور جو اس کا mass number ہوتا ہے 35 ہم consider ہوتے ہیں individual isotope 35 37 لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک sir why not chlorine 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 کی آپ نے بات پوچھی میں بہت اچھا question پوچھا ہے chlorine کی جہاں تک بات ہے نا ٹھیک chlorine کے دو isotope 35 اور 37 ٹھیک 35 اور 37 ٹھیک ہے proton اور neutron کی ریشو کی جہاں تک بات ہے so proton neutron کی ratio اس میں 1 نہیں ہوتی لیکن closer to 1 ہوتی ہے جو ہمارے پاس carbon ہے نا 1 سے deviation بہت دہا ہے اس لئے ہم کہتے کہ more unstable جو تھا وہ carbon ہے radioactive بھی ہے اس لئے ہم اس کو اپشن کو ویڈیڈ کرتے ہیں ٹھیک جی chlorine explain ہو گیا آپ لوگ کا اچھا یہ difference ہے atomic mass relative atomic mass میں صرف یہ نہیں ہے بلکہ اور بھی differences ہیں ٹھیک اور بھی difference میں نہ کو بتایا نا کہ differences ہیں ٹھیک ہو گیا atomic mass relative atomic mass mass same ہوتا ہے atomic mass term let's suppose ہم بات کرتے ہیں جس کا mass number 1 ہے 2 ہے 3 ہے ٹھیک ہے mass number is atomic mass کیا ہوگا اس کا جس کو AR سے represent کرتے یہ 1.008 atomic mass mass tope correspond tope average atomic mass 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 in accordance with relative abundance chlorine والی میں بتا دی آپ مقی مقی میرے ہاتھ سمجھ آگی ہوگی اس حوال سے آ ISO bar کے بارے بتا دیں ٹھیک ہے ہم نے ابھی آگی چل رہے تھے questions کا تو میں پہلے question لے لیتا ہوں clear ہوگی مقی شکر ہے بھی کہ chlorine کیوں نہیں تھا right option اس کا کیونکہ chlorine جو ہے nitrogen proton کی ریشو ہے وہ سمحاؤ ہے تو one نہیں لیکن اس کی رسبت جو carbon ہے اس میں division زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی اور question جلدی سے بتائیں اچھا دو ماہین کہہ رہی ہیں کہ جو orientation میں تھا وہ explain کر دیں میں نے آپ کو تعال دوں کہ ابھی ہم نے آگے چلتے ہو مول concept پڑھ ہے اگر آپ کو کہتے ہیں ہم آگے چلیں ڈوبارہ explain کرتے ہیں chlorine ڈوبارہ explain کرتے ہیں ڈوبارہ کرتے ہیں تو ان میں proton اور neutron کی ریشو exactly 1 نہیں ہوتی لیکن اگر آپ chlorine کو اور carbon کی جو ریشو ہے ٹھیک سو compare کرتے ہو so chlorine کی جو proton to neutron ratio ہے وہ less than 1 ہے لیکن یہ closer to 1 ہے carbon کی ratio proton to neutron کی deviate کی ہم کہتے ہیں less stable as compare to chlorine ہم کہتے ہیں سرعال options میں سے جس کی proton to neutron ratio سب سے زیادہ ہوگی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں 1 سے ہم کہتے ہیں deviate کر جائے گی اتنا ہی unstable وہ ہوگا ٹھیک اچھا AMU and Avogados number میں کیا relation ہے دیکھو AMU تو atomic mass unit ہے ایک exact number ہے جو indicate number of particles کو پڑھ نہ بھی ٹھیک term mass number is used for isotopes are یہ point سمجھ سمجھ ہے mass number and relative atomic mass table میں سے ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں mass number کی یہ 3 isotopes ہیں ان visual isotope کی ہم بات کرتے ہیں تو ان mass number 1 2 and 3 ہے relative atomic mass جس کو average mass بھی کہتے ہیں جس کو AR سے renote کرتے ہیں وہ ہوگا 1.008 ٹھیک ہے اور average atomic mass کیسے آپ find کرتے ہیں کہ individual isotope کے masses کو relative abundance سے multiply کر کر سم کرتے ہیں اور total کو 100 سے divide کرتے ہیں تب ہمارے پاس mass atomic mass یا relative atomic mass آتا ہے جس کو fractional atomic mass کہتے ہیں ٹھیک ہے جی relative abundance explain relative abundance کا مطلب simply topic کیا ہوتا ہے 3 isotope آپ کے پاس ہمارے پاس ہیں اگر ہم ان کی بات کرتے ہم کہتے کہ کسی specific isotope کی existence in nature as compared to the other one اس relative to the other one اس کو relative abundance کہتے ہیں یعنی کہ hydrogen 100% ہے 100% میں سے کتنے percent proteome ہوگا کتنے percent deuterium ہوگا کتنے percent proteome ہوگا اس کو ہم اس کی relative to abundance کہتے ہیں ٹھیک اچھا خلیفان کہہ رہی ہیں کہ exactly whiteboard پہ ہم کریں گے لیکن یہ ہے کہ جو summarized form میں point ہوتے ہیں وہ میں آپ لوگ کو picture کی form میں دیا کروں گا اپنی profile پر ٹھیک ہے have same element نہیں exactly نہیں دیکھو میرا کو اتایا نا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کس چیز کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں isotopes کی تو even یہ half life ہے وہ different ہوگی تو element کی کی ہم ہوسی ہے ٹھیک ایوریج atomic mass اور relative atomic mass یہ ایک ہی ہے even کے fractional atomic mass بی سی کو ہم کہتے فارمولا mass وہ تو ہم آنی compound لے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ آگے چلیں گے move کرتے next آگے ٹھیک ہے ہم نے کمپیرزن دیکھا ٹھیک ہے ہم نے کمپیرزن دیکھا تھا کس جس کا بھی ہم نے سمپلی کمپیرزن دیکھا تھا پہل تو ہم نمبر relative atomic mass کو define کیا تھا ہم نے آئیسو کو define کیا اس میں similarities اور similarities جو ہیں وہ دیکھیں تھیں ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سا آگے move کریں گے اور میں آپ لوگوں کے سامنے چارٹ دسپلے کروں گا جو آپ لوگوں کو بتائے گا آئیسو ٹھیک ان کی Abundance کیا ہے سمجھ کمپیر کر دیں کابن کی جہاں تک بات ہے تو اس سے پہلے ہم ہائیڈروجن کا استعمال کیا کر دے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے کابن کو مانا ہے کیوں کیونکہ اس لیے کسی element کو کابن کے ساتھ کمپیر کر دیں تاکہ لیٹیو اٹومک میس کی کلیر ہو جائے دیکھو ہم یہ بات پڑھتے ہیں کابن جو ہے کابن کے ساتھ کمپیر نہیں کرتے بلکہ ون اوبر پارٹ آف کابن کے ساتھ کسی element کو کمپیر کرتے ہیں ون اوبر پارٹ جو ہے کابن کے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کسی دوسرے ایتم کے ساتھ دیکھتے ہیں ہمارے پاس دوسرا ایتم کتنا لائٹر ہے ٹھیک ہے یا کتنا ہے ٹھیک ہے اگر میں کمپیر کر رہا ہوں کس کے ساتھ کابن ون بی ٹو کو میں کمپیر کر رہا ہوں کمپیر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ سکسٹین ٹامز ہیوئیر ٹھیک ہو گیا چونکہ سکسٹین ٹامز ہیوئیر ہے دیکھو ہم نے پارٹ سے کمپیر کرنا ہے کابن کے تو ہم کہتے ہیں کہ سکسٹین ٹامز ہیوئیر ہے ایٹ مینز اوکس ہیوگا وہ کیا ہوگا سکسٹین ہوگا ٹھیک ہے اس صحیح سے ریلیٹ کرتے ہو ہم کیا کرتے ہیں ہم کسی ایک ایٹم کے میس کے مطلق بتاتے ہیں ٹھیک ہے سر ریشو چیک نہ کرنی پر پڑے ڈائریک میتھرڈ بتائیں دیکھو تابش آپ کو اٹومک میس سے ہی ہو جائے اگر جو ہمارے پاس کیا ہو اٹومک میس ایون ہو ایون ٹھیک این کے لئے ہم کہتے کہ جو پروٹان ٹو نیوٹرون ریشو ہوتی وہ ہمیشہ ون ہی رہتی ہے ہم ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہمیشہ ون ہی رہتی ہے سیمپل آپ دیکھ سہتے جب بھی ایون اٹومک میس آئے گا تو اس میں ہم ریشو دو ہے نوبل گیس بھی سٹیبل ہوتی ہیں ان کو یوز ٹو رہی کرتے کمپیریزن کے لیے دیکھو میں آپ کو بتاؤ ہم ریلیٹیو اٹومک میس کی بات کر رہے ہیں اس وقت تک نوبل گیس ڈسکور کی بات کر رہے تو اکسیجن یہ جو میں آپ بتایا تھا نا ہم لیں ایون ای کو کمپیر کریں گے اکسیجن ہم کہتے ہیں اکسیجن سکسٹین ٹامز ہے تو یہ بیسی تاپ اٹومک میس تھا ٹھیک اٹومک میس تھا ٹھیک اٹوم کے آئیسوٹوپ میں لیتے ہیں پھر اٹومک میس کے اندر ایک ایلیمنٹ کے جو میس ہے ٹھیک اس کو ریلیٹ کرتے ہیں لیکن یہ چیز آپ نے رکھ نہیں ہے کہ ہم یہ پر جو اٹومک میس مینشن کرتے ہیں اگر اس ایلیمنٹ میں جس میں میس نمبر ہو تو ان کا ہم ایبریج ہی لیتے ہیں تو اس لیے ہم کہتے کہ وہ ایبریج ہوتا ہے اچھا جلدی سے کریں گے تو ملے گی آپ جلدی سے بتائیں تاکہ ملے گی بہت لائٹر کونسپٹ ہیں ٹھیک اتنی لائٹر کونسپٹ ہیں کہ آپ نے پڑے وے ہیں ٹھیک ہے اور پھر بھی آپ کو پر آ رہی ہے ٹھیک ہے پی ٹی بی آ ہستہ چلیں سمجھ نہیں آرہی بہت آہستہ چل رہا ہو میں دیکھو میرے بھی تک آئیس سپ ڈسکرائب کیا ابھی تو ہم فردر آگے چلتے بھی ٹیبل دیکھیں گے جس میں ہمارے پاس اس کی آکر آگی وہ تو انہیں تک ڈسکرائب نہیں کی ہے ٹھیک ہے جلدی سے بتائیں او نو ریشہ ابھی سے پریشان ہوگی ریپیٹ کر دیں کیا ریپیٹ کر جلدی سے بتائیں سر اچھا پڑھا رہی ہیں بہت شکریہ مریبہ آپ کا question جس کو ریشو سے نہیں لیتے بلکل ہم یہ بات کر رہے ہیں ایو چیز ہے اور ان کو ہم کیا کرتے ہیں لیٹی ابن سے ہی پائن آؤٹ کرتے ہیں جی بہت سلو چلیں گے ٹھیک ہے اب کلیر ہو گیا ہے لیکن یہ لائٹر کونسپ نہیں ہے لائٹر کونسپ نہیں ہے سر آپ اچھا سلو کر لیتا ہوں سر آپ پڑھا رہے ہیں سمجھ دیاری سویرا کیا کوششن آپ نے پوچھا ہے کن elements کی isotope یاد کرنے تو فائزہ چلنے دیں گے آگے تو میں بتاؤں گا کن isotope کرنے ہیں ٹھیک complete کیسے ہوگا آپ تو کہتے ہیں بہت سلو چلیں سو پھر complete تو نہیں ہو سکے گا آگے چلنے بھئی ٹھیک ہے کیا c12 کا mass 1 ہے نہیں یار 1 کیسے ہو سکتا ہے ہم اس کا 1 part لیتے ہیں یعنی 12 amu اس کا mass ہے اس سے compare کرتے ہیں باقی atom کے masses کو اور اس سے ہم atomic mass نکالتے ہیں ٹھیک اچھا یہ ایویج atomic mass ایک چیز ہے مس number کا جس difference کا atomic mass کے ساتھ وہ سمجھ نہیں آرہی بھی کیا نہیں سمجھ آرہی آپ کو اس میں کوئی point بتائیں جو آپ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے اب آئیس ایسوٹو percentage نکال کر دکھائیں کسی ایک element کی ٹھیک وہ آگے آگے شکر ہے آپ کو یہاں تک clarity مل چکی ہے اب موو کریں گے میرے آپ لوگوں کے لیے چارٹ بنایا ہے اس پر نہیں کرتا کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں وائٹ بورٹ پر چاہیے پھر یہ ہوگا کہ میں آپ لوگوں کے لیے اپنی پروفائل کے اوپر اپلوڈ کر دوں میں آپ لوگوں کو بتاؤ گا آئیسوٹوپ کی جہاں تک بات ہے آئیسوٹوپ کس طریقے سے نمبر کے ساتھ موجود ہیں ہمارے پاس بات کرتے ہیں آئیسوٹوپ کی ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس stable ہوتے ہیں اور ایک ہمارے پاس unstable آئیسوٹوپ ہوتے سٹیبل اور unstable آئیسوٹوپ دو طرح ہمارے پاس ہوتے ہیں آئیسوٹوپ ہوتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں سٹیبل آئیسوٹوپ کون سے ہوں گے اور کتنے ہمارے پاس ہمارے پاس آئیسوٹوپ ہیں ہمارے پاس ہم آئیسوٹوپ ہیں ٹھیک ہم کہتے ہیں nature میں موجود ہوتے ہیں اور یہ naturally occurring آئیسوٹوپ ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ nature کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو natural آئیسوٹوپ کا نام بھی دیتے ہیں ٹھیک ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں یہ nature کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور 280 آئیسوٹوپ کی جہاں تک بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے فردر ہم دیکھتے ہیں کہ 40 آئیسوٹوپ ہیں وہ ریڈیو ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے ان میں سے فردر ہم کہتے ہیں کہ 40 آئیسوٹوپ وہ ہیں جو کیا ہمارے پاس جو ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ کہلائیں گے ٹھیک ہے ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ کہلائیں گے ٹھیک ہو گیا سٹیبل آئیسوٹوپ 280 ہیں جو naturally occurring ہوتے ہیں ان میں سے 40 ریڈیو ایکٹیو ہوں گے ٹھیک ہو گیا جی یہاں تک confusion آپ لوگوں کی ہو سٹیبل ہیں natural ٹھیک ہے دیکھو میں آپ بتاؤ آئیسوٹوپ یہاں پر جی یہاں تک question آپ لوگوں کا کیونکہ question جو ہے ساتھ لے لوں کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آگے دھوڑی جا رہے سو پھر صبر کر لیتے آپ پہلے questions دے لیتے پھر آگے چلیں گے question یہاں تک جی سو میں نے کہا آئیسوٹوپ ہیں وہ ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس stable آئیسوٹوپ ہوتے ہیں اور ایک ہمارے پاس unstable آئیسوٹوپ ہوتے ہیں سٹیبل آئیسوٹوپ ہم آئیسوٹوپ ہیں اور اسی طرح کی بھی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ریڈیشن ایمٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ جو 240 ہیں ٹھیک ہے ان کی اگر ہم فردر بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ان میں 240 کے اندر جو ہمارے پاس ہیں 54 آئیسوٹوپس 154 آئیسوٹوپس ہمارے پاس کیا ہیں ٹھیک ہے یہ وہ آئیسوٹوپس ہیں ٹھیک ہے جن کا آٹومک نمبر اور میس نمبر کیا ہوتا ہے ایون ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ آئیسوٹوپس ہیں جن کا آٹومک نمبر اور موس نمبر کیا ہوتا ہے Yuk even ہوتا ہے ٹھیک ہے جنب ہم کہتے ہیں کہ ان کا آٹومک نمبر اور میس نمبر ہمارے پاس کیا ہوتا ہوتا ہے ایون ہوتا ہے 154 آئیسوٹوپس وہ ہیں جپ derivative بات کریں جن کا آٹومک نمبر اور میس نمبر کیا ہوتا ہے ایون ہوگا ٹھیک ہے اور اگر ہم of یعنی 280 میں سے consider کہیں تو یہ بنتے ہیں 126 بنتے ہیں remaining جو ہے نا وہ 126 بنتے ہیں اگر ہم 240 کی بات کرتے ہیں 240 میں سے ہم کہتے ہیں کہ 86 وہ آئیسوٹوپس ہوں گے 86 ہمارے پاس وہ آئیسوٹوپس ہوں گے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کیا ہے بھی کہ جن کا اٹومک ہمارے پاس نمبر ہے وہ آڈ ہوگا اٹومک نمبر آڈ ہے ٹھیک ہے جناب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ان کی occurrence اس طرح سے ہوتی ہے یہاں تک آپ نے مجھ سے کوئی discussion کرنی ہے تو ضرور بتائیں stable radioactive کیسے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں stable میں ہم جو اس وقت بات کریں وہ naturally occurring کی بات کریں جو nature میں by nature موجود ہیں اس میں further radioactive ہے اور non radioactive ہے ریڈیو ایکٹیو ایکٹیو پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ radiation کی emission کرتے ہیں ڈیکے کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو non radioactive ہیں they are more stable as compared to radioactive one کیونکہ ان میں سے radiation emission نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا جی explain example دے پلیز example فیل وقت تو آگے چلیں گے تو examples آ جائیں گی نا question یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ نے فیسیم پڑھی ہوئی ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو سب سے ہم کہتے ہیں کہ basic level کی ہیں کیونکہ یہی چیز آپ پڑھ کر آتے ہیں اپنی 9-10 کے اندر بھی ٹھیک ہے question یہاں تک ہے stable دیکھو میں آپ کو بتاؤں ہاں پھرزان وہ radioactive جو ہیں radiation کی emission کرتے ہیں اور decay کرتے ہیں with the passage of time with the passage of time ٹھیک ہے اتنی early نہیں ہوتے وہ ٹھیک ہو گیا اچھا نہیں اس پر ہم پنجاب ایکس بک دیکھ رہے نا ایشہ کے ریپیٹ کر دیں اچھا بھی دیکھو 240 total isotope موجود ہوتے ہیں بائی nature ہے ٹھیک ہے naturally occurring 280 میں سے دیکھیں تو 40 radioactive ہے ٹھیک ہے 240 non radioactive کہلاتے ہیں اور total کی گرم بات کہیں تو total 280 میں سے 154 جو ہیں وہ even ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو ہمارے پاس ہوتے 126 overall ہم کہتے ہیں کہ وہ odd number carry کرتے ہیں اور 240 میں سے دیکھیں تو 86 بنتے ہیں دیکھو بھائی میں آپ کو بتاؤ ہم اس وقت جو آیسوٹروپ کی term کی بات کر رہے نا ہم کہتے ہیں یہ occurring ہوتے ہیں جو خود nature میں بائی nature پائے جاتے ہیں ہم artificially کی top پی 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 ہوں گے ٹھیک ہے وہ ہم یہاں رکھیں گے unstable کے اندر جو پی 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 ٹھیک ہے وہ unstable بول ہوتے وہ stable نہیں ہوتے وہ decay کر جاتے وہ even تھوڑے سے time کے اندر ہی جو ہے آپ کو کسی اور چیز میں convert کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلے بھی ہم چلتے ہیں ہم آئیسوٹروپ کی طب جو کہ unstable ہیں ٹھیک ہے آپ کہ question یہاں تک complete ہو چکے ہم آئیسوٹروپ کی بات کریں گے جو کہ unstable ہیں یہ around 300 ہوتے ہیں 300 ہمارے پاس unstable آئیسوٹروپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے unstable ہیں یہ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ artificially prepared ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوں گیا یہ ہمارے پاس سمہا کچھ ایک سمہا ہم کہتے ہیں arrangement ہے ٹھیک کس فارم کے نیچرلی اکرنگ اور artificially prepared ہم نے کہا کہ فردر ریڈیو ایکٹیو اور نون ریڈیو ایکٹیو 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 ہم نے کہا کہ کون سے ہمارے پاس اور آئیسوٹروپ یہ 300 ہیں ٹھیک ہے 40 ریڈیو ایکٹیو میں اور کتنا ہے دیکھو میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 126 اور ہوتے ہیں ٹھیک اگر ہم 40 ایکٹیو نا کریں تو 86 ہمارے پاس ٹوٹل بنتے ہیں ٹھیک صرف باقی ریمیننگ کیا ہوں گے ہمارے پاس unstable ہوں گے ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں بلکل وہ دیکے کرتے نا بھی ٹھیک ہم نے جو سٹیبل کی ٹرم کی ہے جو نیچرل پائے جاتے ہیں ٹھیک جو چیز نیچرل ہوتی ہے ٹھیک سر آپ کمپلیٹ لیکچر کرا کے لاز 10 منٹس میں بلکل میں بتاؤ ہوں یہ ہم رکھیں گے لیکن مسئلہ بتائ کیا ہے کیونکہ آپ کی سٹین میں آپ کو لیتا رہا ہوں ٹھیک تا کہ 40 ریڈیو ایکٹیو میں آر اور ایون کی میں بات کی ہے آر ایون کی میں آپ سے کہا بات میں آپ سے کہ 80 اگر ٹوٹل ہوں 154 126 کا مارجن آتا ہے ٹھیک 40 کی ہم جائے اگر ہم اس کو نکال دیکھیں کہ ریڈیو ایکٹیو ہمارے پاس ہوں تو ہم اس 126 ہوں گے اچھا اگر آر ہیں تو ریڈیو ایکٹیو کیوں نہیں ہوں گے ریڈیو ایکٹیو بھی ڈال لیں تو اگر آپ اس میں ڈال لیتی ہیں تو یہ ہم آر ہی ہم آر ہی ہوتے ہوتے ہیں ٹھیک میرے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ even atomic mass جو ہے ان کا proton to neutron ratio equal to 1 ہوتی ہے اور جو چیز 1 جس میں 1 ریشو 1 ہو جائے وہ stable ہوتی ہے وہ non radioactive میں نہیں آئے گی تو ان کی تو ایسے بھی ہم کہتے proton to neutron ratio equal to 1 نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ یہ odd میں آئیں گے یہ 40 بھی آئیں گے ٹھیک اسے تو ہم 126 کہہ رہے ہیں total sir kindly difference between radioactive and non radioactive radioactive جو ہم کہتے ہیں کہ radiation limit کرتے ہیں non radioactive جو radiation emit نہیں کرتے ٹھیک اچھا کر دیا بتا دیا میں نے آپ odd کے ساتھ ہیں ٹھیک اچھا اب اگر آپ دو ہیں اس تمام حوارے سے move کرنا چاہتے ہیں تو آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے اب کچھ important points ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ share کروں گا کچھ points میں لکھ پاؤ گا بھی ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ کو clarity مل جائے ٹھیک آل کے اوپر ٹھیک اگر ہم first بات کریں first point کسی بھی جو ہمارے پاس element ہے ٹھیک ہے it always correspond to the most abundant here relative abundant ھیک ہے میں پہلے point write کر دیتا ہوں پھر clear کر دوں گا اس point کو ہم کہیں کہ the properties of any element any element correspond to most abundant most abundant isotope ٹھیک ہے جیسے for example hydrogen ہے hydrogen one one hydrogen one two hydrogen one three ٹھیک ہے اگر ہم hydrogen کی بات کرتے ہیں تو hydrogen کی جو properties ہوں گی ٹھیک ہے وہ کس سے relate کریں گی جو ان میں سے سزدہ relative abundant ہو گا ٹھیک ہے relative ly abundant جو ہمارے پاس اس میں سزدہ ہو گا ٹھیک ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے تحت ہم کہتے ہیں overall element کی properties ہم decide کر پائیں گے اور ہم اس حوالے سے اس کی properties کو ہی ڈسکرائب کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکس پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہوگا جو ہم اس پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ پانچ ایسے elements ہیں ٹھیک ہے وہ کون کون سی ہیں اوکسیجن ہے اوکسیجن ہے ٹھیک مگنیشیم ہے سیلیکان ہے کیلشیم ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں iron ہے ٹھیک ہے یہ 50% of the earth crust بناتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم کہتے ہیں form 50% of earth crust ٹھیک ہے بھی 50% of the earth crust ہم کہتے ہیں ان پانچ elements سے ہی مل کے بنتا ہے ٹھیک ان پانچ elements ہم کہتے ہیں ان سے ہی ہمارے پاس بنے گا ٹھیک ہو گیا اور باقی ڈیو جو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے ہمارے point کیا ہے ہم کہتے ہیں بھی ہمارے پاس elements ہمارے ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے کون سے ہمارے پاس مون آئیسو ٹھیک elements کون سے ہوں ٹھیک یہ آئیسو ٹھیک ہمارے پاس ہے یہ فلورین ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آردین ہے گول ہے ٹھیک ہے جس کو ہم لکھتے ہیں گول ہے اور اس کے ساتھ آر سینک ہیں ٹھیک ہے مون آئیسو ٹھیک elements کیونکہ ان کی نیچر کے اندر موجود ہوتے ہیں اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈائی آئیسو ٹھیک elements ہیں وہ کون سے ہیں ڈائی ٹھیک کون ہیں ٹھیک ہے ڈائی آئی آئیسو ٹھیک elements ان کے دو آئیسو ٹھیک نیچر کے اندر exist کرتی ہیں اس ٹھیک چار آئیسو ٹھیک اندر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ سمجھ رہی ہے فلورین آئرین 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 آئیسو آئیسو بنا سکتے ہیں کوئی ایک ریڈیو ایک ریڈیشن کو امیش امیٹ کرتا ہے تو اپنے وہ نیوٹران کی پڑھا آئیسو میں ہمارے پاس کیا ہوگا ٹھیک ہے پینٹا آئیسوٹوپ کے اندر ہمارے پاس نکل ہے ٹھیک ہے نکل ٹھیک ہو گیا اور اس طرح سے جو ہے اگر ہم فردر دیکھیں سو نکل کے علاوہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے ہیکزا آئیسوٹوپ میں کون کون سی سپیشیز آئیں گی یہ ہمارے پاس سمپلی ایک لسٹ ہمارے سامنے آگئے جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آئیسوٹوپ ہیں ٹھیک ہے وہ اتنے نمبر آئیسوٹوپس کیری کرتے ہیں ایلیمنٹس ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس نیکس جو ہے پینٹا کے بعد ہم کہتے ہیں ہیکزا آئیسوٹوپ کتنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہیکزا کی اگر ہم بات کرتے ہیں آئیسوٹوپ کی تو ہم کہتے ہیں ہیکزا آئیسوٹوپ ہمارے پاس جو ہے وہ کیلشیم اور لارڈینم ہے ٹھیک ہے جی ہیکزا کے بعد نونا آئیسوٹوپ کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کون کون سے شو کرتے ہیں یہ بیسی طور پر ہمارے پاس ہوتا ہے cadmium کے جو شو کرے گا ٹھیک ہے جی cadmium شو کرتا ہے ٹھیک ہے اور last ہمارے پاس 10 ہے ٹھیک ہے اس کے number of isotops کتنے ہوتے ہیں 11 ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی 10 جو ہے ہمارے پاس sn ٹھیک ہے اس کے number of isotops کتنے ہوتے ہیں 11 ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا 11 number of isotopes ہوتے ہیں 10 کے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو isotope والا point ہے ٹھیک ہے یہ clear ہو چکا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ describe میں نے جو کیا آپ لوگ کو سمجھایا ہوگا ٹھیک ہے میں expect کر رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں اتنے تھوڑے بہت ہم کہتے ہیں کہ sharp in mind ہوگے ٹھیک ہے اور اتنے گرب ضرور آپ لوگوں کی ان basics پر ہوگی کہ ہم تھوڑا سا اس کو go through کریں گے آگے چلیں گے ٹھیک ہے سو اس میں ہمارے پاس جو ہے بطلب اتنی مشکل نہیں ہوگی سمجھنے کے اندر لیکن آپ لوگ کہتے ہیں بہت سلو ٹھیک ہے جو آپ نے write کیے ہوئے ہیں بول دیں پلیز تو میں نے آپ کو بتایا تھا one by one ساست میں ٹھیک ہے سکپ کریں گے آپ کیا اکٹا سکپ کر گئے ہیں آپ دیکھو اکٹا جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسا نونا ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے دیکھو آپ کی جو ہے اگر ہم بک کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم اکٹا جو ہے اس کی example لیتے نہیں ہیں ٹھیک ہے آئیسوٹوپ کی ڈیٹیلز آئیسوٹوپ کی ڈیٹیلز کے آئیسوٹوپ کی ڈیٹیلز کے آئے غزارہ تمام پوائنٹس یہی ہیں آپ نے جسٹ یہی پوائنٹس جو ہیں وہ دیکھنے ہیں یہ چیز ہمیں رکھے گا even atomic mass atomic number والے جو آئیسوٹوپ ہوتے ہیں they are more abundant odd والے جو ہیں وہ less abundant ہوتے ہیں ٹھیک ہے 40 آئیسوٹوپ کو کس میں پلیس کریں گے کون سے 40 آئیسوٹوپ پھر آپ 40 radioactive کی بات آپ کر رہی تھی تو وہ تو ہم جو ہے stable میں ہی کرتے ہیں کیونکہ نیچرل stable کی term ہم نیچرل کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جو 40 radioactive آئیسوٹوپ ہیں next چلتے ہیں آگے stable and unstable میں کیا فرق ہے یہ تو بہت ہی simple سی بات ہے stable وہ جو کہ ہم کہتے ہیں somehow جو جن کی existence جو کہیں پوزدہ ہوتی ہے ٹھیک ہے unstable وہ جس میں سے radiation emit ہوں اور وہ کسی اور میں convert ہو جائیں radioactive کیسے stable ہو سکتے ہیں یہاں stable کس sense میں ہے اب تائب فریال I think فریال نام تھا آپ کا ٹھیک ہے کہ stable ہم کہہ رہے ہیں نیچرل کی وجہ سے کہ نیچرلی اکرنگ تو وہ ہے نا اس لیے ہم اس کو اس میں شامل کر رہے ہیں ٹھیک ہے سلنے زبردست بھئی اگر آپ لوگوں کو یہاں تک clarity مل چکی ہے exactly ملکل mcq اس طرح کے آتے ہیں اس میں پوچھے جاتے ہیں sir what is element what element has the highest number of isotope تو according to that particular examples then ہم کہتنے ہیں کہ سب سے highest number of elements تو ہم آج تو کری کرتے ہیں difference between radioactive and radioactive جو اپنے اندر سے radiation کو emit کریں emission کریں اور unradioactive وہ ہوں گے جو اپنے اندر سے radiation کو emit نہ کریں ٹھیک ہے بھی اچھا اب یہاں پر چونکہ صورتحال یہ ہے کہ آج میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو صرف relative atomic mass نہیں بلکہ isotope اس کے ساتھ isotope کے اندر ہمارے پاس mass spectrometry آتی ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ mole اور avogados number concept پڑھا دوں گا لیکن چونکہ آپ کہتے ہیں کہ بہت slow چلیں ٹھیک ہے آپ پہلے کہہ رہے تھے slow speed ہے ٹھیک ہے speed ہے speed ہے ثوڑا سا slow کریں پھر آپ کہہ رہے slow ہے ٹھیک ہے تو یہ اس لئے ہی آپ لوگ کو تنی پڑھا کیونکہ speed دھڑا سا آپ لینے کی کوشش کی لیکن چونکہ وہ ظاہر سی بات ہے آپ کی کمپیر یبیلیٹی جو ہے وہ میچ کرے گی تو پھر چل پائیں گے مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ہے اس طرح سے آپ لوگوں کے لیے جو ہے اس کا ایک سکیچ ڈیویلپ کیا ہو ہے ٹھیک ہے وہ میرے آپ لوگوں کے لیے جو ہے بنایا ہو ہے ٹھیک ہے سو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو وہ سکیچ دکھا دوں جی ٹھیک ہے ٹن اور ای جی ای سل پہ رہی ہے ٹھیک ہے کہ بھی تو آئیسوٹوپ ہیں نبرا ٹن کی ہم نے بات کی ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے آئیسوٹ جو ہے آپ لوگ کی سکرین کے اوپر ایک ٹیبل جو ہے وہ ڈسپلی ہو رہا ہے میں سپیکٹرومیٹر کے حوالے سے اب تک جو کچھ بھی ہم نے انفرمیشن دیکھی ڈسکرز کی کسی ایک سپیسیفک ایلیویمینت میں کتنے نبرا پائز سٹوپ ہوتے ہیں ٹھیک تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کس دیگے سے میرے کر سکتے ہیں ہم ہم یہ چیز کسی 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 ہوں گے ٹھیک ہے نا صرف ہم یہ بد تلا سکتے ہیں ہم 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 میرے کر سکھیں گے سپیکٹرومیٹر ٹھیک ہو گیا اور سپیکٹرومیٹر کے ٹوٹل نمبر جو ہمارے پاس پارٹس ہوتے ہیں ہم سپیکٹرومیٹر ہوتے لے سکس ہوتے ہیں دیم سٹر کے اندر اور ایس ٹون کے اندر ٹوٹل نمبر پارٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹھیک لیکن ہم پاس جو ٹوٹل ہم کہتے ہیں سیکونس جس کے تحت ہم چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے گارڈنگ ہم کہتے ہیں سات ہمارے پاس پروسیسز ہوتے ہیں جو کہ چل رہے ہوتے ہیں سپیکٹرومیٹر کے اندر اگر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پہلا جو ہمارے پاس چیمبر ہے کرتے ہیں اور اس کے سات انویج آئیس کو کلکلیٹ کرتے ہیں اور دو تر ہوتے ہیں ایک دیمسٹر ہے اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اس وقت جو میں آپ کے سامنے مینشن کی ہوئی دیفرن پارٹس یہ دیمسٹر کے اندر ٹوٹل نمبر آف پارٹس ہوتے ہیں چھ ٹھیک اور اور اگر ہم بات کرتے ہیں ایس ٹون کی ٹھیک ہے تو ایس ٹون جو ہے ٹھیک ہے وہ ہم کہتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس نمبر آف پارٹس جو ہمارے پاس کہتے ہیں کہ ایک انسٹرومنٹ کے اندر ہیں ٹھیک وہ ٹوٹل پائیف ہوتے ہیں ٹھیک ہمارے پاس پر رن کیا جائے گا ٹھیک ہے اور باقی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ہم evaporate کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم mention کی ہے اس پیس رینج ٹھیک ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ انسٹرومنٹ میں سیمپل ڈالیں گے تو ہمارے پاس پر پر شر کیا ہونا چاہی سکس تک ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہم لگتے ہیں ٹھیک ہے انسٹرومنٹ ٹھیک ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک سکس ٹھیک سیونٹ ہم جس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک میں نے ابھی تک آپ لوگ کو جو چیز بتائی وہ پارٹ تو میں نے کر رہے ہوتے ہیں اور سالیڈ سبسٹانس جو ہیں ٹھیک ہے ان کی ایویپوریشن ہونا ضروری ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم شروع ایک 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 سبسٹانس چیمبر کہتے ہیں جو کرے گا اس سالیڈ سبسٹانس کو ٹھیک ہے آل سٹیٹس آف پارٹیکلز کے لیے بنتا ہے نہیں ہم ایس ٹھون کے تھو جو ہیں لیکویڈ اور گیش سبسٹانس کو دیکھتے ہیں اور سالیڈ سبسٹانس کے لیے ہم دیمس کرتے سب نوٹ مینشن ٹھیک ہے دیکھو آپ کو اتاؤ کہ سمجھ گا سب ٹاپک ہے کس کا آئیسو ٹوپ کا پڑھے گا اس کو کرنا ہو چیمبر ہے دوسرا ہمارے پاس کیا ہوگا آئنیزشن چیمبر ہوگا سیمپل کو انسرٹ کرتے ہیں انسرٹ کرتے ہیں انسرومنٹ ٹھیک ہے تو اوپر سے ہم ایک ٹران ہائی انرڈی بیم کو فال کرتے ہیں اس کی ویدے سے کیا ہوتا ہے کہ جو آئنیز ہوگا آئنیز میں جب اس کمپلیٹ سرکل کو پڑھیں گے کمپلیٹ انسرومنٹ کو ڈسکرائب کریں گے تو آئنیز کلیکٹر ہمارا ہے صرف آئن کو کلیکٹ کرتا ہے یعنی صرف آئن کو ہی نیوٹل پارٹیکل کو نہیں کرتا اس لئے ہمیں آئنیز کرنی پڑتی ہے ہائی اینرڈی ٹران فال کرتے اور کرنٹ پروڈیوز کرتے جسے ہمارے پاس این اس دیویلپ ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا باقی ہمارے پاس الیکٹر فیل کا ہم اس میں استعمال کرتے ہیں پوزیتی آئنس جو ہیں وہ ایکسلوریٹ کریں گے ٹھیک اپلائے کریں گے پوزیتی آئنس 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 سکرین پر دیکھ بھی رہے کہ جو ماتھ ایکسپریشن ہم استعمال کرتے ہیں م ای ریلیشن کے تھو ہم جو ہے دیفرنٹ آئیسوٹوپس کو آئیسولیٹ کرتے م ای کی بیس کے اوپر م ای کی اگر ہم بات کرتے تو اس پوزی جو ہے اگر آپ مگنیٹی آئیسوٹوپس جا کے سٹرائک کر رہے تھے ہم کیا کریں گے جب ہم الیکٹی فیل انہانس کریں گے تو ان کی سپریشن اور ہو جائے گی الیکٹی فیل جو انکریز کرنے سا جو ریڈی ہے وہ بھی انکریز کرے گا اچھا اس کے بعد ہم نیکس دیکھیں تو ہمارے پاس مگنیٹی فیل آتا ہے مگنیٹی فیل جو ہم سپریٹر کام کرتا ہے آئیسوٹوپس کو م ای چارج سیم ہوگا م ہم م ای کرے گی اور ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس مگنیٹی فیل ہے اگر آپ مگنیٹی فیل بڑھاؤ گے س اسے ریڈیس کم زیادہ ہوتا ہے تو یہ ریلیشن آپ دیکھنے کیونکہ ہمارے پاس جو سائز ہے جو میں آپ کو سین کروں گا اس حالے سے آپ م م م م ریلیشن ملیں گے یہاں تک آپ نے کچھ پوچھ نا آپ مجھ سے پوچھ یں گے یہاں تک آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں یہی پر ہی آج کے دن کے لئے سٹاپ کروں گا ٹیسٹ آپ لوگ نہیں لوں گا کیونکہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے کیونکہ ٹیسٹ رکھا پروفائل پر آ جائیں گے وہاں آپ میری تمام جو بھی پوسٹ ہوں گی مل جائیں گی ٹھیک ہے میلکل سلائیڈ کو اپلوڈ کر دوں گا آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے میں پھر سے کل یہ تیزے ریپیٹ کروں گا ہم نے پہلے بہت تائم صرف کے لئے رکھ ہم اس طرح سے کریں گے پھر ہم جس وائٹ بورٹ پہ ہی منحصر کریں گے اس پر ہی ہم تمام چیزیں ڈسکرائب کریں گے ٹھیک ہم سپیڈ کو انہانس کریں ہماری سپیڈ بہت سلو ہے یہ چیز دیکھے گا آپ ڈی پر ریویجن ہوتی ہے ٹھیک اور ریویجن کے اندر جو سکوڈ ہے ٹھیک ہے اس کو ادھر ہونا چاہیے ٹاپک کے حوالے سے ٹاپک کو آپ سے ریڈ ہمیں بہت سلو چلیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ